اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے جو مہرمانیاں فرمائی اور ان کے لیے جن موجزات کا صدور اور ظہور ہوا اس کا تذکر آپ نے سنا اور اس پر اس قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا قرآن پاک نے ایک آئینی کی شکل میں اسے ہمیں دکھایا اہل قرآن کو دکھایا جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو قرآن نے بیان کیا تاکہ دیکھنے والے پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں سبق حاصل کر سکیں اور سامان رشد و ہدایت حاصل کر سکیں اب ہم پہلے پارے کے نصف سے آگے پڑھ رہے ہیں یعنی تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی قصاوت قلبی کو بیان کرنے کے بعد اس میساق کا اور اس وعدے کا ذکر کیا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا وہ اہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہو گے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ بھی بہت اہم ایک نکتہ ہے قرآن پاک میں کہ رب کائنات نے والدین کے حق کو اپنے حق بندگی کے ساتھ ثابت رکھا سبحان اللہ بہت اہم اور توجہ طلب یہ مقامات ہیں قرآن کے جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کسی اور کا نہیں تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کو کس درجہ اہمیت دی گئی ہے قرآن نے اشارہ کیا اور سورہ لکمان میں فرمایا نشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو یہاں میساق کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے یعنی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی جس طرح توحید کے ساتھ وبستگی ضروری ہے جس طرح شرک سے اجتناب ضروری ہے اسی طرح والدین کی خدمت حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے پھر زویل قربا اپنے رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے اور بہت ہی توجہ طلب بہت ہی اہم بات سٹیج والوں کے لیے ممبر والوں کے لیے محراب والوں کے لیے وَكُولُ الْإِنَّا سِحُسْنَا سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھے لہجے میں بات کرو میٹھے لہجے میں بات کرو الفاظ کا چناؤ لہجہ ادائے گی یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں ایسی خوبصورت اور اچھی بات بات کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا جو آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو اور جو اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی نافے ہو سبحان اللہ فرمائے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافے ہو اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم آگیا نماز کو پڑھنا نہیں ہے نماز کو قائم کرنا اللہ بہت بات سمجھنے کی ہے ناظرین نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ آئے اور ایک فرض سمجھ کے ادا کر کے چلے گئے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے کیا آپ آئے اور ایسی اپنی حاضری پیش کی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کہ جسمانی طور پہ تو چلے گئے لیکن روحانی طور پہ نماز ہی سبحان اللہ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک آپ کا دل وہیں لگا رہا دل مسجد میں اٹکا رہا خود آگئے تو کیا ہوا نماز قائم رہی نماز تو ختم ہوئی ہی نہیں اصل میں نماز کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ آپ مستقل حالت نماز میں رہیں اور یہ اسلام کا کمال ہے دنیا کے کسی اور نظام عبادت کے پاس ایسا احتمام نہیں ہے کہ وہ آپ کو چوبیس گھنٹے عبادت میں مشغول رکھے پھر آپ نے زکاة بھی ادا کرنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے لا صلات علی مللم یزکی جو زکاة نہیں دیتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ اہمیت بیان کر دی اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا ایک علمی بددیانتی کا رویہ جو آج بھی ہمارے لئے رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے اس کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے علمی خیانت اور ایکیڈیمک بددیانتی ڈیس آنیسٹی کہ آپ کتاب کے کیسی ایک حصے پر ایک جز پر تو ایمان رکھیں دوسرے کا انکار کر دیں یعنی آپ اصل میں اللہ کو اپنا معبود نہیں بنا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی خواہش کی پرستش میں لگ رہے ہیں افرائیت من اتخذ الہہو ہوا فرمایا حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں لیکن اس کے سینے میں کئی طرح کے بت قدے اور سنم قدے بنے ہوئے ہیں خواہشات کے بت بنے ہوئے ہیں اسے حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اب جب خواہشات کے بت اور تاثبات کے بت اور توہمات کے بت سینے میں سجے ہیں اور بندہ نماز میں اور سجدم ہے تو ناظرین مکرم اس کی نماز اور اس کا سجدہ سوائے اس کے کیا ہے نمازی ہو کے بھی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہو گئی یہ وہ لوگ تھے کہ تورات کے ان حصوں پر ایمان رکھتے اور انہیں بیان بھی کرتے لوگوں کے سامنے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتے اور ان کے مزاج کے خلاف نہ ہوتے جو باتیں ان کی جو معاشرتی زندگی تھی جو ان کے سیاسی رویے تھے جو ان کی مذہبی نظریات تھے اس سے ٹکراتی تھی خواہ وہ آیاتِ تورات ہی کیوں نہ ہوں یہ اس کو شپا دیا کرتے تھے بیان نہیں کیا کرتے تھے تو قرآن نے تعبیر کیا اس کو فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ کہے ظالم لوگو کیا تم اللہ کی اس کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاؤگی اور ایک کا انکار کرتے تھے تو بہت اہم بات ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ اُدْخُلُو فِسِّلْمِ كَافَ اللہ سبحان اللہ اے لوگو اسلام کے دائرے میں پورے پورے داخل ہو جائیں یہاں یہ نہیں چلے گا کہ آدھی تیری مرضی اور آدھی میری ایسا نہیں پورے پورے آنا ہوگا جب آگئے تو پورے آجو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی اپنی خواہش نہیں چلے گی آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ لا يؤمن آہدکم حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُتَ بَلْ لِمَا جِئْتُ بِهِ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابے نہ ہو جائے جو میں لے کر آئے ہوں یعنی کتاب اور سندت میرے دین کے تابے نہ ہو جائے یہ رویہ بنی اسرائیل کا تھا یہ رویہ یہود کا تھا یہ ان باطل قوموں کا رویہ تھا جن کو قرآن نے کانڈیم کیا ہے اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی یعنی تضاد کا ایک عجیب ملہوبہ تھی یہ قوم کہ ایک طرف یہ رویہ کہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن پہ ایمان تھا ان کے ساتھ بے عدبی اور جو کتاب ان پہ اتری اور جو کتاب ان کے لئے آئی اس کے ساتھ ان کا رویہ کچھ کو ماننے کا اور کچھ کے انکار کا تھا دوسری طرف کیا تھا بنی اسرائیل جب جنگوں کے لئے نکلا کرتے تھے تو ان کا ایک طریقہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ البکرہ آیت ایٹی نائن میں جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آیا اب قرآن کا اجاز و کمال دیکھئے قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کا انکار نہیں کرتا ان کی تصدیق کرتا ان کی توسیق کرتا ان کی آثینٹی سٹی کو کنفرم کرتا یہ خود قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے اس کے باوجود ان لوگوں کا قرآن سے ٹکراؤ وہ سمجھ سے بالاتر ہے اور خود ان کے باطل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے الحمدللہ ہم جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں زبور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جتنے صحیفے رب کائنات نے اپنے رسول علیہ السلام پر اتارے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اب ان کا رویہ دیکھیں کیسا ہے کہ ان کے سامنے جب وہ کتاب آئی جو ان کی تصدیق کرنے والی یعنی تورات کی زبور کی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ پیغمبر وہ جلیل القدر رسول آئے جن کے وسیلے سے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے یستفتہون عللزین کفرون یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا سبحان اللہ یہ قرآنی طریقہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ان کے اس عمل کو بطور حجت پیش کیا کہ بھئی جس کی آمد سے پہلے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس پہ فتح حاصل کیا کرتے تھے جب وہ خود صاحب وسیلہ جلوہ فروز ہو گیا سبحان اللہ جب وہ آقا کریم علیہ السلام وہ وسیلہ ازمار وسیلہ قبرہ جب خود جلوہ فروز ہو گئے تو اب ان کا انکار کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر فلمہ جاہم آرفو کفرو بھی اللہ اکبر وہ جانا پہچانا کیا ایمان افروز ترجمہ ہے وہ ہستی تشریف لے آئی ما آرفو جنہیں یہ اچھی طرح جانتے تھے انہیں پتا تھا یہ وہی ہیں وہی محبوب ہیں وہی وددہا کے چہرے والے ہیں وہی واللہل کی ظلفوں والے ہیں اور وہی یہ خجوروں کی سرزمین ہے جہاں ایک ہزار سال پہلے آکے انہوں نے بسنیاں بسالی تھی کہ وہاں پر اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوں گے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہجرتگاہ ہوگی مدینہ طیبہ لیکن ان لوگوں نے اس ذات پاک کا انکار کر دیا جن کے وسیلے سے یہ پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے اور فتح پایا کرتے تھے اس لئے قرآن نے کہا اب اگلی بات ان لوگوں کا ایک اور رویہ جس کو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے جب مزاج میں باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے انہیں تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ میں مرونہ ہمیشہ جیتا رہوں اور قرآن پاک نے ایک اور بہت انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم مسئلے کو یہاں پر ڈسکس کر دیا اس آیت نائنٹی سکس کے اندر البکرہ فرمایا اور تم مشرقوں میں سے دیکھو گے کفار ان کی ایک صفت کیا ہے یہ کہتے ہیں اگر ایک ہزار سال تک بھی ان کو عمر دے دی جائے تو یہ کہیں گے کاش ہماری عمر اور بڑھے فرمایا یہ کیسے ہی عجیب لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح عذاب سے بچ جائیں گے اور عذاب ٹل جائے گا فرمایا ایسا نہیں ہے بَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر ہر لہزے ہر ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے اور ناظرین مکرم اس پارے میں جو تفسیری خلاصہ ہے اس میں ایک بہت اہم جو میں آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں جس کو قرآن پاک نے بہت اہمیت سے بیان کیا ہے آیت نائنٹی ایٹھ سورہ البکرہ کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ یعنی اللہ کی دشمنی اللہ کے فرشتوں کی دشمنی اللہ کے رسولوں کی دشمنی اور خاص طور پر نام لے کے فرما دی یاروح القدس سیدنا جبریلِ امین اللہ نبینا علیہ السلام کا اور سیدنا میکائل علیہ السلام کا یہ ناظرین یاد رکھی ہے ملائکہِ رسل میں سے ہیں اللہ جو چار ملائکہِ رسل ہیں سیدنا جبریل سیدنا عزرائیل سیدنا میکائل اور سیدنا اسرافیل یہ ملائکہِ رسل ہیں یہ رسول فرشتے ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں امان باللہ کے ساتھ ایمان بالملائکہ اس لیے ملائکہ کی بے عدبی یاد رکھی ہے دائرہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں اور خاص طور پر سیدنا جبریل امین کی دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی فرمایا ہے کیونکہ یہود جو تھے یہ حضرت جبریل سے دشمنی رکھتے تھے یہود کا وفد حضور اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا انہوں نے کہا جناب یہ بتائیے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جو فرشتہ آپ پر وحی لے کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا جبریل امین تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں آج ہمارے ہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بے عدبی کو لوگ فضیلت سمجھتے ہیں اور توہین امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ وہ شخص جو جبریل کی گستاخی کرتا ہے گویا وہ گستاخ رسول ہے کیونکہ جبریل امین فرشتے ہیں اور رسول ہیں اور قرآن کہتا ہے اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے لہذا رسول کی بے عدبی دائر ایمان سے خارج کر دیتی ہے اور پھر ذرا محبت کے پہلو کو بھی دیکھئے کہ جبریل امین کا ہمارے آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق ہے حضور علیہ السلام کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے تو اس پہلو سے دیکھئے کہ ہمارے آقا تو ان کا منتظر رہا کرتے تھے جبریل امین کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت جبریل سے ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان کی محبت ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو فراموش نہ کریں اور آخری نکتہ میں عرض کرتا ہوں آج کی گفتگو کا یہاں پر ایک خاص رویہ جو یہود سے مستعار ہو کے منافقین مدینہ میں آیا کچھ ایسے لوگ بھی تھے بظاہر کلمہ پڑ چکے تھے جن کا ابتدا میں ذکر آ گیا منافقین کا اور سب سے زیادہ آیات منافقین کے تذکرے میں آئیں یعنی قرآن نے تین کٹیگریز میں انسان کو تقسیم کیا ہے ایک مومنین ایک کافرین اور تیسرا منافقین یہ منافقین کا رویہ ہے فرمایا اب یہ جو نفاق کا وائرس ہوتا ہے ناظرین یہ بندے کو بے عدبی کی طرف مائل کرتا ہے گستاخی کی طرف لے کے جاتا ہے پھر اس پہ محصر کر دیتا ہے بندے اس سے ٹلتا نہیں ہے باز نہیں آتا ہے یہی حال ان لوگوں کا تھا جو مدینہ طیبہ میں رہتے حضور علیہ السلام کی مجلس میں رہتے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے لیکن فی قلوبہ مردن فزادہم اللہم ردا کسی نہ کسی طرح وہ جو ان کے کفر و نفاق کا وائرس تھا وہ چھلکتا رہتا ان کے رویہوں سے یہاں پر آیت ایک سو دو کے اندر اس مضمون کو رب کائنات نے بیان فرمایا سورہ البکرہ آیت ایک سو چار میں اللہ رب العزت نے ان کی اس پیدبی کا نوٹس لیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والو جب میرے محبوب آقا کریم علیہ السلام تم سے خطاب فرمائیں اور مخاطب ہوں تو اس وقت ان کی گفتگو کو تم سننے کے لیے جب رعایت کا لفظ بولتے ہو کہ حضور رہا ہماری رعایت فرمائیے تو عربی میں لفظ بولا جاتا تھا رائینا ہماری رعایت فرمائیے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے اس رویے کو کہ وہ اپنی زبان کو ذرا دبا کے بے عدبی کی نیت سے کہتے تھے رائینا جس کا معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس محتمل المعنی لفظ کو بھی گوارانے کیا جس کا دوسرا معنی بے عدبی برمہ بنی اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں فرمایا آج سے اے میرے محبوب کے ماننے والے صحابہ ایمان والوں یہ ٹرم اور یہ اسطلاح ہی تبدیل ہو گئی آج کے بعد یہ لفظ جس میں گنجائش اور احتمال ہے وہ بولنا ہی نہیں بلکہ کیا کہنے وَكُولُنْزُرْنَا کہنا ہے آقا ہماری طرف نظر کرم فرمایا سبحان اللہ تاکہ احتمال نہ رہے اور منافق کو موقع نہ ملے کیونکہ یہ بارگاہ وہ ہے کہ لَا تَرْفَوْا سُوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِي قَجَاہَرِ بَعْدِكُمْ لِمَاد میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرنا اور میرے حبیب کو اس طرح مت پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے